اسلام علیکم ویلکم ٹو بی ایچ وی مینٹور امید ہے کہ آپ سب ہیرو فی ایسے ہوں گے آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کلاس نائیت کا یونٹ نمبر دو آج کا جو ٹوپک ہوگا ہمارا ڈسٹنس ٹائم گراف گراف کے بارے میں ہم نے اچھلے لیکچر میں سٹیڈی کر لیا تھا کہ گراف کیا ہے اور گراف کو ڈرہ کرتے وقت کن چیزوں کا ہمیں حیال رکھنا ہے تو آج ہم ڈرک گراف پہ آئیں گے آج ہم گراف ڈرا کریں گے ڈسٹنس اور ٹائم کی بیٹویں ڈسٹنس اور ٹائم کی بیٹویں ریلیشن بتائیں گے تو چلید سٹارٹ کرتے ہیں آج کی کلاس دیکھیں ڈسٹنس ٹائم گراف ہے کہتا ہے ڈسٹنس ٹائم گراف ڈسٹنس ٹائم گراف object کہتے ہیں کہ distance time graph میں time کو آپ x-axis کے long یعنی horizontal axis کے long لیں گے جبکہ distance کو آپ y-axis کے long یعنی vertical axis کے long لیں گے میں نے بڑی detail سے بتایا تھا کہ کون سی quantity یا کون سا parameter آپ x-axis کے long لیتے ہیں اور کون سا جو ہے وہ y-axis کے long لیتے ہیں پھر بتاتے لیوں جو independent variable تھا اسے آپ x-axis کے long لیتے ہیں یعنی horizontal axis کی direction میں اور جو dependent variable ہے اسے آپ y-axis کے long لیتے ہیں یعنی vertical axis کی direction میں تو distance اس میں dependent ہے اور time جو ہے وہ independent ہے تو time کو ہم x-axis کے long لیں گے جبکہ distance کو ہم y-axis کے long لیں گے تو جب یہ دیکھ رہے ہیں different graph کو study کرتے ہیں first we got an object at rest کہ جب object rest میں ہوگا تو پھر graph کیسا آئے گا تو پھر آپ کے پاس graph کیسا بنے گا تو دیکھیں کہ an object rest کے لیے یہ suppose کہ آپ کے پاس x-axis کی value ہے x-axis کے long نے time لے لیا unit اس کا second اور یہ y-axis کے long value ہے وہ ہم نے distance لیا unit اس کا meter جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے x-axis کے long یہ time seconds میں distance y-axis کے long یہ meters میں تو دیکھیں first time suppose object rest کا مطلب کیا ہے کہ time change ہوتا بھی رہے تو آپ کا distance vary نہ کرے آپ کا distance time کے مطابق اگر change نہ ہو تو وہ object کیا ہوگا rest میں ہوگا پڑا آپ نے کہ اگر observer کے لیے سے اگر کوئی چیز اپنی position change کرتی ہے تو وہ motion میں ہے اگر position change نہیں کرتی تو وہ rest میں ہے تو یہی اگر وہ distance cover کرے گا تو وہ rest میں نہیں ہوگا اگر وہ distance نہیں cover کرتا time بڑھنے کے ساتھ ساتھ تو وہ rest میں ہے تو دیکھیں suppose کہ یہ first zero second تھا اس وقت بھی distance آپ کا 10 meter ہے پھر one second time ہوا distance وہی رہا 10 meter پھر time two second ہوا distance وہی رہا 10 meter time three second ہوا distance وہی رہا 10 meter time four second ہوا distance وہی رہا 10 meter اسی طرح time five second ہوا distance آپ کا وہی رہا 10 meter یعنی time بڑھتا گیا لیکن distance change نہیں ہوا تو اس وقت دیکھیں آپ کو یہ graph مل گیا جب zero second ہے یہ time آپ کے پاس جب zero second ہے تو یہ distance 10 meter ہے time one second ہوا تو یہ آپ کو ڈاٹ نظر آ رہا ہوگا اس وقت بھی 10 meter time two second ہوا تو یہ ڈاٹ اس وقت بھی distance 10 meter اسی طرح time three second تو distance 10 meter time four second تو distance 10 meter time five second تو distance 10 meter یعنی time بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کا distance وہی رہا 10 meter تو اس وقت یہ graph آپ کو مل گیا یعنی یہ ایک line مل گی اس line کو آپ کہتے ہیں horizontal straight line یعنی یہ جو line ہے یہ اس x-axis کے parallel ہے آپ کو بتایا تھا یہ آپ کا x-axis ہوتا ہے horizontal اور یہ y-axis ہوتا ہے تو یہ جو line ہے یہ time کے parallel ہوگی یا x-axis کے parallel ہوگی اس سے آپ کہتے ہیں horizontal straight line یعنی اگر کوئی object rest میں ہے تو اس وقت time اور distance کے between جو graph آئے گا وہ ایک horizontal straight line آئے گی امید ہے کہ آپ کو concept clear ہو گیا ہوگا کہ جب object rest میں ہے تو graph کیسا ملے گا تو چلتے ہیں next کی طرف next میں کہتا ہے object move with constant speed اگر کوئی object constant speed کے ساتھ travel کر رہا ہے constant speed کا مطلب کیا ہے کہ اگر equal interval of time میں equally distance اس نے cover کی ہے یعنی equal interval of time میں اگر equally distance cover کرتا ہے تو اس وقت اس کی speed کیا سی ہوگی constant ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ time وہی یہ آپ کا distance دیکھیں time جب 0 second ہے تو distance 0 meter ہے time 1 second ہوا تو distance 10 meter ہو گیا time 2 second ہوا تو distance 20 meter ہو گیا یہ دیکھیں ادھر ایک second کا فرق پڑھ رہا ہے اور ادھر بھی 10 کی فرق پڑھ رہا ہے یعنی equal interval of time وقت ایک جیسا increase ہوا تو equally distance بھی اس نے travel کیا اتنا ہی distance بھی وہ آگے چلا گیا یعنی پہلے 10 meter تھا تو ایک second بڑھنے کے ساتھ 20 میں چلا گیا اس طرح دیکھیں جب 3 second ہو گیا تو یہ 30 میں چلا جائے گا 10 اور increase ہو جائے گا ادھر جب 4 second ہوں گے تو 10 اور increase ہو جائے گا 40 meter بن جائے گا اور ادھر جب 5 second ہوں گے تو 10 اور increase ہو جائے گا 50 meter ہو جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی speed constant رہے گی speed اب کسی بھی quant پہ نکال دیں گے تو same آئے گی تو اسے آپ کہتے ہیں constant speed سے travel کرنا تو اس وقت دیکھیں یہ graph آپ کے پاس بن گیا اس وقت یہ line آپ کے پاس بنے گی یہ show کر رہا ہے کہ جب time 0 ہے تو distance بھی 0 ہے جب time 1 second ہوا تو یہ آپ کا distance بن گیا 10 meter اس طرح جب time 2 ہوا تو یہ distance آپ کا بن گیا 20 meter اسی طرح جب time یہ 3 ہوا تو یہ distance آپ کا بن گیا 30 meter اسی طرح یہ time جب 5 second ہوا تو یہ distance آپ کا بن گیا 50 meter یعنی equal interval of time میں اس نے equally distance travel کیا تو اس وقت آپ کے پاس یہ ایک straight line بن گی اس line کو آپ کہتے ہیں straight line اس وقت جو آپ کو graph ملے گا ایک straight line کی صورت میں بنے گا امید ہے کہ آپ کو یہ concept clear ہو گیا کہ جب کوئی object کونسے speed کے ساتھ travel کرتا ہے تو graph کیسا آئے گا آپ کے پاس straight line میں آئے گا میں زیادہ detail میں نہیں جا رہا کچھ زیادہ detail میں میں نہیں جانا چاہ رہا صرف آپ نے اس میں یہ بتانا ہے کہ different traveling کے ساتھ آپ کے پاس graph کیسا آئے گا چل دیں next کی طرف object moving with variable speed کہ جب اس کی speed vary کر گئے same نہ آ رہی پیچھے آپ نے دیکھا کہ ہر second بعد ایک جیسی ایک جیسا distance وہ travel کر رہا تھا تو اس کی speed constant رہے گی لیکن اب کیا ہے کہ ہر time کے بعد اس کی speed change ہوتی رہے تو پھر graph کیسا بنے گا تو دیکھ لیکھ time وہیں zero آپ کے پاس तो distance 0 Time 5 کیا تو distance 10 Time 10 کیا تو distance 15 Time 15 کیا تو distance 20 Time 20 seconds کیا تو distance 30 Time 25 کیا تو distance 50 اب دیکھیں ہر دفا اس نے same distance travel نہیں گیا پہلے 5 sexual抗 بات وہ 10 پہ تھا اگلے 5 sexual attack وہ 15 پہ گیا اسے 5 sexual抗 حال بات وہ 20 پہ چلا گیا اسے 5 sexual kill وہ 30 پہ چلا گیا پھر اگلے 5 sexual بس وہ 50 پہ چلا گیا یعنی ہر دفعہ اس نے distance جو ہے وہ same travel نہیں کیا ہر equal interval of time کے بعد یعنی distance اس کا vary کر رہا ہے تو distance vary کرنے کے وجہ سے آپ کا جو graph آیا وہ یہ دیکھیں یہ آپ کو ایک کرو سی مل رہی ہے یہ zero پہ zero value آپ کے پاس five پہ یہ 10 ہے آپ کے پاس value اور 10 پہ یہ آپ کے پاس 15 ہے value یہ والی 10 پہ اور یہ 15 پہ اس کی value جو ہے وہ 20 ہے اسی درہ 20 پہ جو value ہے وہ اس کی 30 ہے اور اس درہ 25 پہ جو value ہے اس کی وہ 50 ہے تو اس وقت دیکھیں یہ آپ کو ایک curve سے ملے گی یعنی اس وقت جو آپ کو graph ملے گا وہ ایک curve کی فارم میں ہوگا جب کوئی object variable speed سے travel کرتا ہے یا constant speed سے اگر وہ travel نہیں کر رہا یا constantly اس کا distance increase نہیں ہو رہا different distance change increase ہو رہا آپ کے پاس ہر time کے بعد تو اس وقت جو آپ کو graph ملتا ہے وہ ایک curve line ملتی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ concept clear ہو گئے ہوں گے کہ different traveling کے ساتھ یعنی جب object rush میں ہوگا تو اس وقت graph کیسا بنے گا constant speed کے ساتھ کیسا بنے گا variable speed کے ساتھ کیسا بنے گا تو ninth class کے لئے صرف یہی ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا تو اسے لازمی subscribe کریں بیل آئیکن کو press کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ ملتی رہے ملتے ہیں next ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ